یہ دیں ایکو بان کرو اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الہمور مہدساتها و کل مہدسة بدعا و کل بدعا زلالة و کل زلالة فی النار اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علم تنا انکا انتا العلیم الحکیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل لوک دتم من لسانی افکہو قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علم تنا انکا انتا العلیم الحکیم اما بادو فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم من امیل سالیہم من زکرن اونسا وہو مومنن فا اولائکا یدخلون الجنتا یرزکو نفیہا بغیر حسان من امیل سالیہم من زکرن اونسا انکا مل کرنوالا مردے یا عورتے وہو مومنن تے او مومنویئے ایمان دارویئے ادع کی دعوی ٹھیکے فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اسی قیامت دے دن انا مرتے اور تانو جننچ داخل کر دے آنگے یُرْزَقُ نَفِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب اور ایک جنت دے اندر بغیر حساب تو رزق دیتے جانگے سامین مُخدرم ہمہ قسم دی حمد و سنا تمان قسم دیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازک داتا گانج بخش رانج بخش لا جپال غریب نواز غوث عاظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر اَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرِ فَعَالٌ لِمَا يُرِيد نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اِنَّ رَبِّ كَرِيبٌ مُجِيدٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ زُلْعَرْشِ الْمَجِيدُ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں اَزَلْتُ وَقَلَّهِ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس قلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرامین سید الساقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعالیہ وصحبہ وسلم تو صاحباب نے میرے تو قبل جماعت دے جید خطابہ اور علامات خطابات نو سماد فرمایا ہے ماشاءاللہ ایک لمبی فریستے مولانا سرفران نجمی صاحب مولانا عمران ربانی صاحب اور مولانا عطیق الرحمن پسروری صاحب حضرت مولانا کاری یاسین بلوش صاحب حضرت مولانا پروفیسر عبدالزاق ساجت صاحب حافظہ اللہ اللہ سب علاماتہ بیان کرنا تو صاحباب دا سننا اللہ اپنی بارغاج قبول فرمائے اور آجدہ پروگرام کروانا علاماتی ملاقات تھو اڈینا جو سبب اور ذریعہ بنے ہیں میرے انتہائی محترم حاجی عبدالزاق صاحب میرے انتہائی محترم پائی عبدالجبار صاحب اور میرے بھائی شفاق صاحب بھائی عبدالستار صاحب جنا نے آجدہ اس پروگرام نو تشکیل دیتی ہے اللہ تعالی انہ دے والدین واسطے آجدہ اس پروگرام نو ذریعہ نجات بنائے اور انہ دے واسطے بھی اللہ ذریعہ نجات بنائے تمام پائیاں دے اللہ رزق مال جان دے اندر رزق دے اندر اللہ برکات نازل فرمائے اچھی کہہ دے آمین تو میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو پڑے آئے سورہ مومن دی آئے تھے اللہ نے کہا کہ نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے بڑی توجہ نہ کامل استغراق نہ میری بات نو سننا ہے توجہ ہے نا سارے ہاں نی ماشاءاللہ وے ہلے آجے ہاتھ چکو ہاں جڑے ستے نے جاگ دے ہی ہو نا ماشاءاللہ سارے تو بڑی ہی توجہ نہ کامل استغراق نہ تساہباب نے بیٹھنا ہے نیک عمل کرنے والا مردے یا عورتے پھر او مومن بھی ہے قرآن دی اید دست دیئے کہ نیرے ہی نیک عمل اللہ دی عدالت چکام نہیں ہونے جب تک انسان دا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا اگر عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹ موجود ہے پھر ساری ساری رات نفل پڑیئے نمازہ پڑیئے روزے رکھیئے یاد رکھیئے اونا عملان دا نیکیاں دا عجر اللہ دی عدالت چو مچھر دے پر دے برابر بھی نیجے لبنا کیونکہ اللہ نے ٹھارا نبیاں دا نام لے کے کہا وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ اگر ٹھارا نبی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہا دی زندگی دے عمال بھی تباہ و برباد کر دے دا پھر اللہ نے اپنے نبی نمو خاتم کر کے کہا محبوب جی منو تو آڈے نا پیار بڑھا ہے تہاوی تو معصوم ان الخطائیں کائنات دے اندر کوئی گلتی کوئی گناہ ساڑھے نبی کو سرزد نہیں ہویا آپ مبرہ منزہ متاہر اطحر پیدا کیتے گئے کیونکہ حضرت اصحان کیا کر دے سن وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِّنْ قُلِّ عَيْبٍ قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَاؤُ میری آکھنے محبوبہ تیرے جیہ سونا نہیں بیکھیا کہ میں کہی نہ ہوں نا کائنات دی کسے آکھنے بھی نہیں بیکھیا بول دے نہیں کسے مان دی کوکھنے جنیا نہیں فرمایا تسی ہر عیب ہر گناہ تو مبرہ منظہ متاہر ادھر پیدا کیتے گئے اور ایمیں ملوم اندہی تو ہی اللہ دے سامنے کھڑے سو رابنوں کہیں دے جاندے سو رابتوانوں بناندہ جاندہ سو پھر اتنا سونا پی روئے تو انہوں چھاڑکے لاموے جاندے دل کردے وہ بولو دے سوئی دجھے پیر دی بیعت تاہ کری دیئے پہلا پیر چھوٹا ہے پہلا پیر کو جائے جنہوں پھر لگا ہے سونا بہت ہے کیوں شاہ جی اتو آواز ہوں دیئے جیڑا میں تھا انہوں مرشت پیر دیتا ہے جنہوں سونا بھی کوئی نہیں بنایا جنہوں اچھا بھی کوئی نہیں بنایا تو اللہ نے اعلان کیتا ہے کہ نیک عمل کرنے والا مردیں یا عورتیں اور مومنیں مومن کی لوگیا جاندہ ہے ایک اندہ ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارے زبان نہ اقرار کرنا دیل نہ تصدیق کرنا توجہ ہے زبان نہ اقرار کرنا تے دیل نہ تصدیق کرنا جنہا زبان نہ اقرار کردہ ہے دیل نہ تصدیق کردہ ہے دیلوں تصدیق نہیں کردہ ہے بندہ منافق ہے زبان نہ اقرار بھی کردہ ہے دیل نہ تصدیق کردہ ہے نماز نہیں پردہ روزہ نہیں رکھدہ نیک عمال نہیں کردہ ایک بندہ فاسق فاجر ہے ایک بندہ زبان نہ اقرار بھی نہیں کردہ دیلوں تصدیق نہیں کردہ عمل بھی چنگا کوئی نہیں ہے بندہ کافر ہے ایک بندہ سباننا اقرار کردہ ہے دلوں تصدیق کردہ ہے عمال بھی نیک کردہ ہے اے بندہ مومنے اللہ نے کہا وَهُوَ مُؤْمِنُنُ پھر اگے کہ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ ہُن جنت دے آنگا جنت ملنی ہو دوئے جنہوں اسی ساڑا عقیدہ ٹھیک ہوئے یُرْزَكُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب اور جنت ایسی ہے جدے اندر بغیر ایساہ تو رزق دیتے جاؤ گے ہن اس وقت دنیا دے اندر ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان ہے مولوی جی دعا کرو کاروبار کوئی نہیں مولوی جی دعا کرو کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے مولوی جی کاٹا بڑا پہ گیا ہے میں تو انواج دسن ہے کہ اللہ نے اوکیڑے اسباب پیدا کیتے نے جنہ دی وجہ تو اللہ رزق دے اندر فراوانی آتا کر دے اور او آمال کر کے اگر ساڑھی زندگی دی کایا پنٹ جائے چے جائے کہ ایسی کسے کاہن کو جائیے جادو گھر کو جائیے کسے دویزہ علیہ کو جائیے کسے دمہ علیہ کو نسے جائیے کسے قبر شجرتے جا کے اپنے ایمان دا جنازہ کڑیے کتے جا کے دربارتے تاگے بنیے کتے لون چاریے کتے مانجے پھیڑیے یہ رزق واسطی سارا کچھ کیتا جاند ہے لیکن میں تھا انہوں قرآن دے بھی چوئے انشاءاللہ دس رہے ہیں کہ رزق دین والا کاؤں نے اللہ بولیا جناب اللہ پھر بولو اللہ سار یا طریفہ کی دے واسطے نے اللہ 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 جنہ دے جیڑا جہانہ دار رب رب کی نوان دے جیڑا پالن والا ہے جتھے جتھے مخلوق واس رہی ہے او دی جگہ دے اتے او دی تبا دے مطابق دین والے نو اربی چر رب گھین دے اللہ فرما دے نے رزق میں دے نو وما من دابت فی الارض اللہ اللہ رزق اور زمین تے جنہیں چپائے نے جنہیں جانور نے انہ سارے اندیاں رزق دیاں چابیاں میرے اللہ دے کول نے کجھے کول نے اچھی بولو اللہ دے کول نے رزق دین والا کون نے اللہ اللہ دی ذات رب دی ذات جنہیں چپائے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پوکھ لگ جان دیئے تے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما دے نے اللہ پوکھ لگ گئیے فرمایا موسیٰ چکیا ہے آسے فرمایا نو اس پتھر تے مارنا نبی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تے مارے آئے ویچویں کو ہور پتھر نکل آن دے پھر پتھر نکل دے ستویں پتھر دے پیڑ چکیڑے جدے موچ تازہ سبز پتھ ہے انہیں دسو جیڑا ستویں پتھر دے پیڑ چکیڑے نو رزق دے سکتا اتوانوں میں نو نہیں دے سکتا بولیا جنا دے سکتا نبی موسیٰ علیہ السلام وے کے بڑے حیران ہو گئے اللہ ہے تیری قدرت ہے کہ تُو ستویں پتھر دے پیڑ چکیڑے نو بھی پالندے ہیں فرمایا موسیٰ ایتھے ہی رانہ ہو کیڑے دے مونہ کن لائے اندہ کیے بے آہ تے کیڑا کہہ رہے ہیں سبحانہ میں یرانی ویس ما اکلامی ویرز کنی ویلائی انسانی فرمایا موسیٰ پا کے اوزاد جیڑی ستویں عرشتوں ستویں پتھر دے پیڑ چوی ویندیئے پھئی پا کے اوزاد جیڑی ستویں عرشتیں ستویں پتھر دے پیڑ چو میری یاں پکارا پھئی سن دیئے پا کے اوزاد جیڑی روزانہ اگلے دن میں ایک تفسیر پڑھنا جا پہا نبی سلیمان علیہ السلام او نبی گزرے نے جنہ دی پوری کائنات تے حکومت تے چار بندے پوری دنیا تے نبی سلیمان ذل کرنا ہے بختے نصر تے نمرود دو کافر نے دو مسلمان نے پوری دنیا تے حکومت تے اللہ نے ہوا وانو جننو سارے انو تابے بنا دیتا ہے تے نبی سلیمان ایک دن اندرے اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنی ہے اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنا چاہنا فرمایا سلیمان پیغمبر رہن دے ہو نہیں اللہ میں کرنی چاہنا ہاں نبی سلیمان علیہ السلام نے اسرار کیتا ہے جنگا کر لو چھے مہینے تک کھانا پک دا رہا ہے اللہ اندرے نے فرن نبی سلیمان اندرے اللہ مخلوق پیج کھانا بڑا پک گیا ہے فرمایا سمندر دیئے مچھیے بار نکل نبی سلیمان نے تیرے ناشتے دا بندوبست کیتا ہے او مچھلی دریا جو نکل دیئے چھے مہینے دا کھانا ایک او لکھ میں جو کھا جان دیئے تیرے نبی سلیمان بے ہوش ہو جان دے نے فرمایا سلیمان ایک کوئی لکھ ماں وے کے بے ہوش ہو گئے ہیں میں پتا نہیں ہے نو روز دے ایڈے لکھ میں کنے کو دے ناوان او کونی پالتا کیڑیا نو پتھران دے اندر انسان تے ہیوان او دا کھا کے پل دے ہوا وانچ نے اڑ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے ویچ مخلوق واس دی بینا حتہ پیرا مچھی تیز ناس دی کچھو ڈڈو کے گڑے وی نہری واس دے پانی ویچ کھیل دے تے پیری ناس دے پانی دے واسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگرین اکلاں گوہاں سا پسانیاں زمین لب لئی کھو ڈاچ رہاشی تسکین لب لئی کھو ڈاچ کماندے کتوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کی دا سخانال جیندے نے او سنو ایک ہوروی مثال سونے او دسا اللہ پاک دا کمال سونے او لکڈاچ کون تے سیوک پال دی کیری زا تو تے دانا پانی کال دی ماس کھانے شیر بگے آڑ پھر دے باہر لے وے کھوچ کی وے نیوے واغ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اب آرہ وے خلاؤ کی وے ہندہ اینا دا گزارہ وے خلاؤ لوم بڑھا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھییاں وہ وینے تے کھان دے یارو راج روٹھیاں کون کھوان دا ہے اے کھوان والا کون رزاک ہے عبدالرزاک کولو نہ منگیا کر رزاک کولو منگیا کر عبدالرزاک نے آفا جی مر جانا ہے جینا رزاک کے انہیں مرنا نہیں عبدالجبار کولو نہ منگ جبار کولو منگیا کر عبدالقادر کولو نہ منگ کلے قادر کولو منگ جینا قادر ہیں انہیں نہیں مرنا عبدالقادر نے وہ بولو دے صحیح عبدالقادر نے مر جانا ہے اللہ انگر نے پہلا سبب کیے نیک عمل کر لو نیکیاں کر لو گناہوں کو بچ جاؤ میں تھوا دیواز تیری زک دے پھاٹک کھول دیں گا اللہ کی تعلی کی ہے فرمایا من عمیلہ سوالی ہم من زاکارین اونسا وہوا مومنن فلان ہوئی انہو حیاتن طیبہ پھر کہا دیو سبحان اللہ آجی آواز نہیں آئی اللہ انگر نے نیک عمل کرنوالا مرد یا عورتیں تے وہ مومنویے تے اللہ اللہ فرما دے نے اسی ہو دی دنیا دی زندگی آسان بنا دے نے اوہ دی زندگی دے اندر برکتان پا دینے اوہ کماندہ تھوڑا ہے تے برکت بولو برکت بہتی جڑا بندہ نے کماندہ نمازی ہے کمائی کاٹے برکت بہتی ہے بے نماز ہے کمائی بہتی ہے برکت کوئی نہیں آئیں تے ہنہار بندہ اندہ ہے مولوی جی پیسے ہوندے بھی بڑھے نے کمائی دا بھی بڑھا ہے لیکن پھیر بھی نیباد مکروز ہو جانے کیوں جدو نماز تو ایک نہیں پڑھنی مسیح تھے تو وڑھنا نہیں قرآن دی تلاوت کرنی نہیں تے پھر اس کمائی جی برکتان کہا دینے رہنی ہیں ایک وقت ہو سی ایک بندہ کماندہ سی پورا ٹبر کھاندہ ہی موقعہ نہیں سی ہون پورا ٹبر کماندہ پورا ٹبر کھاندہ مینے بعد پھر مکروز کسے کرچ بیوی بے نماز ہے کتے اولاد بے نماز ہے کتے بہو بے نماز نے ہے انہیں کہ نہیں بولو بابا کسے بچے انہوں کہا بھی نہیں سکتا پتر اٹھ کے نماز پڑھ لے انہوں پتہ ہے میرا لانگ نہیں بچنا انہیں میرے گے بکواس کرنی ہیں اور میرے بائیوں نیک عمل کرانگے ایمان لے آوانگے عمال سوالے کرانگے اللہ دن میں تیری مٹینو ہی سونا بنا دے وانگا من و من عمل من سوالیاتی من زکرین اونسا وہو مومن فولائی کا یدخلون الجنتا فرمائے وَلَا يُزْلَمُ نَنْكِرَا اللہ انہوں نے نیک عمال دی وجہ تو صرف ریزہ کی نہیں دیا گا قیامت رو جنت بھی دیا گا تے ایک ذرہ برابر بھی تیرے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا آئیے ذرا قرآن نے ایک بستیدہ واقعہ بیان کیتا ہے اللہ فرما دینے وَزَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَرِيَةً قَانَتْ آمِنَةً مُدْمَئِنَّةً مُدْمَئِنَّةً یَعْتِ حَارِزْقُ حَارَغَدًا مِنْ کُلِّ مَقَانٍ فَقَفَرَتْ بِعَنُومِ اللَّهِ فَعَزَاقَحَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا قَانُونَ یَسْنَمُونَ اللہ اندھے نیک بستیدہی مثال بیان کردنو بستی والے نا بڑے نیک سن بڑے نیکوکار سن اللہ نے اونا دے اوتے نیم تاندہ می پاچھ ڈیا سی پہلی گھا لے وے اونا بستی والے انو اللہ نے امن دیتا سی فیرونانو اللہ نے رزق دیتا سی اللہ اللہ انے پھالسن مکرندر ہی نہیں سراؤں دے انہ بستی والے انے اللہ دینا شکری کیتی انہ بستی والے انے اللہ دینا نیم تاندہ شکر ادا نہ کیتا جدو انہ نشکری فَقَفَرَتْ بِعَنُومِ اللَّهِ اللہ دینا نیم تانی انکاری کیتی اللہ دینا نیم تانی نہ شکری کیتی فَعَذَاكَ فَعَذَاكَ اللَّهُ لِبَاسَ لَجُوئِ اللہ فرماندے نے جدو انہ نے کفر کیتا میری یا نیم تانی نہ شکری کیتی میں انہ تے پوکھ مسلط کر دیتی دشمناندہ روب مسلط کر دیتا کس واسطے بے ماں کانو یسنا اون اونا عمال دے تیت جو دنیا جو کر دے سن اس واسطے جدا گناہ ہے نا وہ بندے دے رزق دے دروازے بند کر دے یہ گالی یاد رکھ لو جیڑا گناہ ہے نا اللہ گناہ دی وجہ تو اروجنو زوال چے بدل دے دے گناہ دا سب تو زیادہ نقصان تیرے دلتے ہندے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے وَرَائِتُ الزُّنُوب تَمِیتُ الْقُلُوب قَدْ يُوْرِسُ الدُّلَّئِ دُمَانُهَا وَإِن تَرْقُ الزُّنُوب حَيَاتُ الْقُلُوب وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا گناہ کریں گا دل مردہ ہو جائے گا گناہ کریں گا دل مردہ دل دی کی امانت یعنی نشانی ہے انو مسیقی چنگی لگ دی ہے قرآن چنگا نہیں لگ دا انو چور چنگا لگ دا ہے ساچ چنگا نہیں لگ دا بول دے نہیں انو شرق چنگا لگ دا ہے تو ہی چنگی نہیں لگ دی انو بدد چنگی لگ دی ہے سننا چنگی نہیں لگ دی چوی کہیں تے مسجد والعون تے دل ہی نہیں کرتا دل مردہ ہو گیا ہے کہ جگان دے پیر فرمان دے نے اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُذْغَتُنْ اِذَا سَلُوحَتْ سَلُوحَ الْجَسَدُ قُلُّهُ وَا اِذَا فَاسَدَدْ فَاسَدَ الْجَسَدُ قُلُّهُ اَلَا وَحِي الْقَلَبُ اَلَا وَا دُنِيَا وَالَيَوَ تو اڈے جسم چیک گوشت دا ٹکر ہے اگر او ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے اگر ٹکرا فاسد ہے تے پورا جسم ہی فاسد ہے او ہے کیوں تو اڈا دے لے اوہ ویکھیا جی دیل کے کوئی نہ بولو دے صحیح کی ہوئے حضرت امامِ حسن بسری قید رحمت اللہ علیہ بسرہ دے بزار چے جا دے نے تیک حکیم دی دکان تے جان دے نے ہندے نے حکیم نوں حل اندہ کا دواؤن یغفر الزنوب ویشفی مرز القلوب اور حکیم صاحب تھوڑے کو کوئی ایسی دعائی تے مجون ہے جی دے نا بیمار دلانو شفا مل جائے تے گناہ مافو جان حکیم بھی اللہ دی آج گر کو ہے حکیم پتے گی ہندے بیمار دلانو شفایاب کر دیں گے اس واسطے میرے بھائیو گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں اے دے تو بعد ہون پہلا دوسرا دوسرا سباب جیڑا ہے او تقوی ہے تقویہ ویری زگدے اندر فراوانی دا سباب بند آجے کتے لکھی ہے اللہ فرما دینے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجْءَ اللَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ جیڑا بندہ رب کولو ڈر جاند ہے تقویہ اختیار کرد ہے تے اللہ انو دکھا مصیبتا پریشانیاں دے جال چو ایویں کردے نے جو میں مکھن چو آسانی نہ محل کھیچ لئی دے تے اللہ رزق کوتھوں دے دے نے جتو وہموں گھمان بھی نہیں کردہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجْءَ اللَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ ایک اور قرآن دا مقام یاد آیا اللہ فرما دینے وَلَوْا أَنَّا أَحْلَ الْقُرَا آمَنُوا وَتَّقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْعَرَض قُرَا کریادی جمع اگر پنڈا والے بستنیاں والے شہرہ والے ایمان لے ان رب کو لو درجان تقویٰ اکتیار کرن اللہ فرما دینے میں عرش مولا تو ان آواز رحمت پاٹکی کھول دیا برکتا دے دروازے کھول دیا رابنا جو یاری ہوئے جاگنا وگاڑی بھی ہوئے سمجھو پروائی کوئی نہیں جاگ سارا یار ہوئے سمجھو اتھے بھی بچا نہیں اگر بھی بچا رہے کوئی سمجھاؤں انڈائی جے کہ کوئی نہ اللہ دینے لباس تقویٰ ذالی کا خیر تقویٰ لباس پالو تقویٰ اتوا ڈوا سے بہتر ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَتْزَادِ تَقْوَا اللہ توانو سارے نوحا جمرت لے جائے کہے وہ آمین جدو جانا ہے زادی را لے کے جاؤ لیکن بہتر زادی را تھوا ڈے دلان دا تقویٰ تکیتے اللہ فرما دے نے میرے محبوب جی اعلان کر دے ہو منو تھو آڈیاں برادریاں کنبے قبیلیاں پیار نہیں میرے ہاں اوہ عزت والا نہیں جدہ کو مال بہت ہے میرے ہاں اوہ عزت والا نہیں جڑا پرائیم منیسٹر چیم منیسٹر ہے میرے ہاں اوہ عزت والا نہیں جدہ خاندان دے افراد بہتے نے میرے ہاں اوہ عزت والا نہیں جدہ کل امار روزانہ زیادہ رہے ہے بلکہ ثابتوں سے آدھا عزت والا اوہ جڑا متقیتے پرہیزگارے تکوہ ہے کی یہ ذرا غور کرو نا تکوہ کی نوع دینے آؤ ذرا غور کیجئے ایک عربیدہ شیر ہے آؤ ذرا غور کرو میں پڑھن لگا آن دینے خل لزنوبہ سگی رہا و کبی رہا زاکتو کا پھر کہہ دیو سہار و سنہ کماشن فوق ار زشو کا یحضر ما یرا لا تحکیرن نسگیرتن ان الجبال من الحسان چھوٹے بڑے کنان اچھڑ دینا ایدہ نہ تکوہ ایدہ نہ تکوہ تکوہ جس طرح بندہ نگل دا ہے دو کنینیاں واراں لگیاں انہاں تبھی چونی بندہ چلے تا اپنے کپڑے کونج کے نہیں گزر دا بولیے کپڑے کونج کے ہی گزر دا ہے سجیوں کبھیوں کنینوں لگ جائے فرمایا ایدہ نہ تکوہ کہ مومن دنیا دی وارچ وارچ و زندگی گزار کے جاندے اپنے کپڑیاں کونج کے جاندے فرمایا چھوٹے چھوٹے کئی کرم مل کے پہاڑ بن جاندے نے بندے نے کے نہیں وہ بولو دے صحیح شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہو پوری رحمت اللہ بڑی کمال دی گل کر دے سلام دے نے چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں اوے چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں چھوڑن تکوا سوئی کنیاں والی تھرتی تے جویں تُرے مسافر کوئی چھوٹے نونہ چھوٹا سمجھے بچ بچ قدم ٹکاوے دے توفیق خدا وند عالم لنگ سلامت جاوے چھوٹے چھوٹے کئی کر کٹھے ہو کر بنن پہاڑ اچے رے چھوٹیاں اونگنا لا پروائیوں کیاں دے روڑے نی بیڑے اوہ گوڑے نفس سواری کر کے کیتے ہی سیر اگاہاں رات امر دی سیرت آگئی واگا موڑ پچھاہاں آئیے میں ایک واقعہ سنان لگاں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے رضی اللہ تعالی نکلے مدیمے دو بار کھانا لے کے نکلے جا کے ایک پہاڑ دیکھ اتے ایسا سفرہ وش آیا دستر خان اتے کھانا ٹکایا سامنے ایک چرواہ ہے وہ بکرییاں چارنڈے ہے حضرت عبداللہ بن عمر اندے یا رائی الغنم تال اصب من من حاضی سفرہ او بھئی چرواہ ہے دو میں جنرل کے تے کھانا کھانے تے وہ چرواہ گو کی اندہ عبداللہ بن عمر جی انی سائم میں تے روزہ رکھے آئے میں کی رکھے روزہ رکھے آئے حضرت عبداللہ بن عمر اندے نے افیم مثل حاض یوم الحار الشدید سموم ایڈی سخت گرمی عرب دی تے شدت دی گرمی دی اندر پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں پہ چار نے تے نال روزہ رکھے آئی تے جڑا چرواہ جواب دیتا مریض کیا والے ہو لکھا من سونا ہو لیکلہ جو فرمایا عبداللہ بن عمر میں چانا وقت قیامت دا دن ہوئے میرا نام اعمال پھولے آجائے تے وچو گرمیاں دے روزے نکل تے حضرت عبداللہ بن عمر اندے نے میں دا تقوی نہ چیک کرا میں دا چیک نہ کرا یہ دے کنہ کو تقوی روز آتے نے گرمیاں دے روزے رکھ دے روزے اور گرمی دی شدت نفلی روزے رکھ نا پندے دے واس نکال نہیں یہ فرضی نہیں لوگ رکھ دے حضرت عبداللہ بن عمران دے اللہ اللہ اے چرواہ آ وہو یوریدو این یخت تار بات برا نوتی کا لحمہ و سامنہ اے اینیاں بکریاں نے تینہ چھو ایک بکری دے لیا پھڑ کے تو بکری زبا کرنے ہا خودہ گوشت بنا نیا تینوں بھی کھواما گا آب بھی کھاما گا نالتے نو اس بکری دی قیمت بھی دیا نالے گوشت بھی دیا گا حضرت عبداللہ بن عمر نے اس چرواہ نو کیا آئی تھے پتا لگ دا بندے چی ایمان کھنے تکوی کھنے آج ساڑیاں تنہائیاں کھنیاں گردیاں نے لوکاں دے سامنے روما آئی تھے سٹے آئے ہاتھ جو تصویح منکہ سٹے دے بیا تے جدو تنہائی اندی او دو انتہائی گندی قیامت دا دن ہوئے گا لوکاں دے امال نیکیاں تہام پہار دے برابر انگیاں اللہ فوق مارن دے حبا منصورہ بنا کے اڑا دے ہبا منصورہ دے پتا جو سورج چرد دے دیوار دے ایک سراغ ہوئے نا او دے بھی چوتو پندر ہون فوق مارن گے اے دیا نیکیاں پہاڑاں دے برابر انگیاں ریزہ ریزہ ہو کے نکے نکے ریزے ہو کے اڑ جان جی سیحابہ کہنے لگے اللہ رسول او کیڑے لوگ نے سانوی دسو اہی ہونا دے کول وہ باچ گے رہی فرمایا او لوگ ہونگے جنادی تنہائی پکیزہ نہیں ہوئے گی اے ہون سادھا موبائل اجڑا اے ملوم کرو کہ اے حدیث آج دے برابر یہ مجودہ ایام نازل ہوئی ہون موبائل کول اے تنہائی جو بیٹھے دنیا دا گھنڈ وین اے بندہ کہے گا اللہ میرے تینی نماز سن روز اے سن اللہ این سدقات تو خیرات حاجم نے سارے ہی توڑ گئے فرمایا دنیا نوو خان دی واری اے اندیسی تے بڑا نیک بننا سن جدو من نوو خان دی واری اے اندیسی ظالمہ میریا حدہ ہی توڑ ناس تنہائی دی زندگی پاک کر لو میتانا دی زندگی ایکومیٹک کی پاک ہو جائے دی جاؤ جیدی تنہائی گندی اللہ دے ہاں بڑا گندہ انسان نبی یوسف علی السلام نے ایک بی بی زلی خان ست میں کمرے چلائے جان دی دی دروازے بند کر لیں دی دی اپنے جسم دے کپڑے اتار دی 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 سامنے نا ایک نکر چاہ بوت پہ اے او دے اتار کر کے کپڑا پا دی دی تے نبی یوسف اندے میں بی بی ایک کرنی پہی فرمایا وے یوسف منو اے دے کلو گناہ کر دیا شرم دی تے نبی یوسف علی السلام دیا کھا چوان سوا گئے فرمایا بی بی تیرا رب تے پردے پایا لوک جاند میرا رب ستویں کو ٹھری چوی وید اللہ اللہ پھر بی بی اندی ایک آلت حی تالک وے یوسف میرے وال طاقت سئی وے اکتے سئی تے نبی یوسف اندے بی بی میں تیرے وال وے کھاں کے وے کھن والے وال وے کھاں اللہ ایک ہی بن گئے ستویں کوٹری دروازے بند نے فرمایا یوسف ستویں کوٹری جو میرا تیان رکھے ہے میں تیرا تیان رکھا گا اللہ ہو کی میں فرمایا دول نہ تیرا کم دروازے آندے تال یا نو توڑ نہ میرا کم نظر پہ آیا قوب پیغمبر تے مو وے چنگلی پائی نال اشار امنا کر دا تے دین دا حال دعائی جد میری نو داغ نہ لائی پترا وے کی میں تیرا باپ وی پیغمبر تیرا دادا ایساک وی نبی تیرا پردادا ابراہی وی نبی جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیار نبی یکوب منع کرندہ انگلی نال اشار اے منع کی تاسی خواب نہ تھسی منع کی تاسی خواب نہ دسی اے فرزند آتے نو اس گلوں آج پی جدائی تیر تیر تیریاں نئی بکریاں تے میرے سردار دھی ہیں تے او گیڑا ویندائی بیا اینیہ جو ایک لیوی آئیں گا ان او گیڑا پتا لگنا ہے تے گونج جرواہے نے جواب دیتا ہے ایدر میرے والے ویکی آجے واہوا را فے ان اس باہو الاسمائے ایسرا اپنی انگل آسمان دی طرف کر دے تے آندہ اوے عبداللہ بن عمر منو ایک گال دسنا جے سردار نئی ویندہ تے این اللہ میرا رب کی تے این اللہ سردار تے نئی ویندہ پر میرا رب کی تے اللہو مخرجا ویرزکو من حیث لا یحتسب او جیڑا تقوی اختیار کر دے اللہ انو دکھا مصیبتاں پریشانیاں چوئے میں کر دے نے جوے مکھن چوہ سانی نوال کھیچ لئی دے تے ریزکو تو دے دے نے جتو وہمو گھمانوی نہیں کر دا اے نا چار محدث نے محمد بن جریر اکتبری محمد بن عیساق محمد بن خزیمہ محمد بن حارون چار محمد نامی آدمی نے اپنے کراچو نکل دے نے دین سکھنواستے پہنچ دے نے ایک ملک دے اندر اس ملک جو پہنچے تے ویکھیا جڑا کھانا سی اپنے نال لے کے گئے خجورا کھجانا مک جاندیاں نے ایک کمرائے نہ لے آئے اس کمرے دے ویچ بیع جاندے نے کھاننو کج نہیں پیلنو کج نہیں تے ہونہا پس دے اندریں مشورہ کر دے نے مشورہ کی کر دے نے پہی ہونے اس را کریے ایک بندہ جا کے منکے لے آئے تے تین بندے دین پڑھن وہ جڑا منگن والا ہے وہ منکے لے آئے تے تینہ بندے آئے جڑا دین پڑھا ہوئے وہ ایک نوں پڑھان جڑا منگن ہو جائے تو ہونے پہلا دینے تے کرا پہ گیا ہے کرا نکلیا ہے جناب محمد بنی سہاک دے نام ہاں دنے چالوئی تو ہونے منکے لے آئے اسی تینے دین پڑھنے جو دو شام رو آئے گا نا جڑا آسا پڑھیا ہوئے گا وہ تینوں پڑھا دے آنگے تے اے پدا کیاں دینے ام حالونی حتہ اُسن لیا رکھا تین ام انہوں مولت دے دیو یار تھوڑی جی میں دو رکھتا پڑھ لیا محمد بنی سہاک آنڈے نے میں انہوں مولت دے دو میں دو رکھتا نماز پڑھ لیا اینے دو رکھتا نماز نیت لئیے رات دا ٹائم ہے صویرے انہیں منگن جانے تے رات دو رکھتا نماز نیتی تے وقت دا بادشاہ جڑا انہوں خواب ہوں دیئے چار بندے آئے انہیں تیرے شہر دین سکھنواستے اونا دے کولوں توشا مک گیا ہے اونا دے کولوں کھان پیندہ سمان مک گیا ہے تے اونا نو سمان پچھا اونا دی مدد کر ایک رات دے ویچے انہوں خواب تین دفعہ ہوں دے تے بادشاہ نو تیسری دفعہ دروازہ بھی مکھایا جاندہ ہے تے اس بندے دا نام محمد بن حساق بھی دسیا جاندہ ہے صبح ہوں دیئے نا تے اے بادشاہ سدہ ہوں دا ہے آنکہ ہوئی دروازہ کھڑکاندہ ہے تے پوچھ دا ہے ہاں کارا الباب دروازہ کھڑکاندہ ہے من منکم محمد بن حساق او تو آنے ویج محمد بن حساق کہوں نے وی وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّيُوا نماز پردینے پر بادشاہ وقت اندر وڑیے فَأَخْرَجَ سُرَّةً اپنی تھیلی کڑی ایک درم دنار دینا وہ تھیلی محمد بن حساق نے سلام پھیر رہا تھا وہ دی چولی جی ساری الٹا دی تھی اللہ اکبر اللہ اللہ ایک کو دو رکھتاں جی کنی طاقتیں کہ دی پیشلی رات ہوئے کمرے دی بطی بند کر کے دو رکھتاں پڑھ کے ویکھتے صحیح ہو تے عمران خانو کرسی دے بیندہ بھی مزا نہیں ہوں دا جیڑا پیشلی راتی را بگے روندہ ہوں دا اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں دو رکھتاں پڑھ لو بہت ہی نہیں یہ پڑھی جان دی پہلی رکھا جی فلک پڑھ لے آقا فرما دے نے جنہیں گیارہ ہے تا پڑھ کے دو رکھتاں نماز پڑھی زندگی تا محمول بنا لیا ہے تے قیامت دے دینے نو غافلہ چو نہیں اٹھاوا گا تحجت گزارہ چو اٹھاوا گا ایک باری یار کجھ کرنا لے بنیئے تھے صحیح بول دے نہیں دو رکھتاں پڑھو گے نا انشاءاللہ انہیں ان جدوں او درم دنارہ لی تھیلی لدینا تے نال پدا کی آندا ہے اِذَا نَفِدَتْ اَرْسِلُو اِلَئِیَا اَحَدَن جدوں پیسے تھواڑے کو لوں مک جان تُسی آپ نہیں اونا کسے اپنے خادم نو کرنوں پیج دے آجے بادشاہ وقت کہیں دا میں خود چان کے آنگا تے نالے بھی سن لو تھواڑے چون دا گورمنٹ دی طرفوں میں دا وظیفہ بھی لگ گیا تُو ہی دین پڑھو تُو ہنو تنخواہ گورمنٹ دے گی تے جدو پیسے مک جان تُسی بندہ پیجنے تُسا میر کو چل کے نہیں ہوں نا میں تھواڑے کو آمانگا کیوں تُسی دین دے خادم ہوں علامات عزت کریا کرو احترام کریا کرو ہونکیاں نیا اے مولوی جرک کا او مولوی صاحب تنخواہ تو کرو پھڑ لے آجے آن دے ہو کے نہیں بول دے نہیں او مولوی نو تنخواہ دے مسلح دے دیا کرو اے عزتیں اے وقاریں تے مولوی نو اپنی مسیدہ ملازم نہ سمجھا کرو ساڑھے چوئے چیز ختم ہو جائے نا کہ مولوی ساڑھا ملازم ہے نئے عالم دی خطیب دی کاری دی عزت احترام توقیر او دی خدمت خوش ہو کے کرو منو یاد اے آفز عبداللہ صاحب شہو پوری رحمت اللہ اللہ یہ سن تقریباً کوئی نڑے نوے دی گال لے نڑے نوے آپ صاحب دوہزار میں شہو پورے جلسے دے گیا تے آفز صاحب نے منو پانجہ ہزار دیتا میں او دو کامو کیسے دے میں کوستان تے بھیک گیا تے میں کیا آفز صاحب کی دے پلے کھا دے نہیں لگ گیا منو پانجہ ہزار پیئے دے او دوں آفز صاحب کہنے لگے نہیں نہیں پھڑا پھڑا یہ تُو سارا سال اے ہی پیسے تے نہیں کھانے تے اونسی کی کارنے مسیدہ آنے کروڑا پیئے لاجنے مولوی نو دین دی باری اندھی افیرانے اللہ کرے مولوی لوے لے لندہ اللہ مجھے ہاں وقتی طورت مسلطیں کھلا رو باری جرانک شروع بولتے نہیں اللہ مولوانا اسمائل سلفی رحمت اللہ علیہ فرمان دے اندھے سر مسجد تے پیسے لاننا لو مسید تے مولوی تے پیسے لاؤ جو دی وجہ تو مسجد اب آ دے تے جے مسجد کلیر پاش رہے ٹیلان لاشڑیاں تے مسید تے ہی پیسے لاش رہے تے مسید تے کلیر کہے چٹنا جے مولوی چنگا نہ آیا اس واسے ہونے وقت دا بادشان دا ہے تو سا نہیں ہونا میں تھا دیکھو چال کے آمانگا اے جے تقوی جڑا بندہ تقوی اختیار کر دا ہے اللہ او دے واس تیری جگدے پھاٹ کی کھول دے دے نے سبحان اللہ دو گئے پہلا ایمان اور عمل سوالے دوسرا کیے تقوی ہون تیسرا آگیا استغفار استغفار کسرت نہ کرو گناہ ما دی مافی منگو اللہ تو انہوں رزق دین گے مال دین گے اولاد دین گے چہل پہل کر دین گے کتے لکھے ہیں امام حسن بسری قید رحمت اللہ انہوں نے کولنا ہے کہ بندہ آیا تیان کہاں دا جی امام صاحب بارش نہیں ہو رہی دعا کر دے فرمایا استغفار کر جا کے دجہ بندہ آیا جی میرے کو مال کو نہیں فرمایا تمہیں استغفار کر تیجہ بندہ آیا جی اولاد کو ہی نہیں فرمایا تمہیں استغفار کر چوتھا بندہ آندہ ہے جی میرا فصل سوک گئی ہے باگ سکنڈے ہیں فرمایا نہرہ جو پانی بھی سو گیا فرمایا تمہیں استغفار کر تے کول کوئی درویج بیٹھا سی سید عبداللہ شاہ ورگا شاہ صاحب ورگا آندہ جی امام صاحب مریض تے الگ الگ گائے نے مرضان تے الگ الگ نے تے پوڑی سارے انوی کوئی دے شڑی جے امام حسن بسری آندے نے میں پوڑی آپ نے کولوں نہیں دیتی میں رابد قرآن چھو دیتی فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ کَانَ غَفَّارَىٰ یُرْسِلِ سَمَاءَ لَيْكُمْ مِدْرَارَىٰ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبْنِيلٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَىٰ اَمْنُوْ اِنَّهُ دَسَوْ سُنْكَ اَمَلْلْ بھی کرو، غَ ellas长 بولو اللہ اللہ کے اندھنے جننے استغفار کی طے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّاكُمْ اپنے رب دے کلو گناہ وان دی بکشش منگ لبو فیدہ کی ہوئے گا میں آسمان تو می پا دیاں گا تے تھوڑی مدد مالاں دینا آلوی کرانگا تے اولاداں دینا آلوی کرانگا تے جیڑے کاروبار بند ہوئے نہیں نا اے نا کاروبارانو کھول دیاں گا جیڑے کاروباران چے برکت نہیں میں تیری مٹیوی سونا بنا دیاں گا ایک واری تو استغفار کر کے ویت زئی استغفار دیاں برکتاں بڑیاں نے استغفار کر جگاند پیر دیا دی سنان لگانتے کمال دی حدیث ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اکثر الاستغفار من کل ہم من مخرجا من کل ہم من فراجا ومن کل زیکن مخرجا ورزا کہو من حیث لا یا حتاصب جیڑا بندہ استغفار کسرت نہ کر دے بندہ یا بی بی اے راب کو لو کسرت نہ استغفار کر دے اللہ دے دکھا مسیبتہ پریشانیاں چوہنو کڑ لئی دے میں یہ دی ہر تنگی نو دور کر دے دے میں تے اللہ رزق کو تو دے دے نے جتھو گمان بھی نہیں کر دا ہونسی موبائل چلائیے کہ استغفار کریے بول دے نہیں یہ موبائل بڑی پیڑی لانتیں فائدے بھی بڑے ہیں نقصان بھی انہیں بڑے کی جدو دا موبائل آ گیا قرآن کو کاٹی پڑ دے اے پورا مجمع چاند بندے انہیں نے جڑے قرآن پڑ دے لو قرآن بھی رزق چفراوانی دا سباب جے نبی علیہ السلام دا ایک سے آب ہی نہیں آیا کہنا کہا اللہ رسول میرا چھوٹا پائی جڑا ہے اوہ کارچو قرآن ہی پڑی جاندہ ہے میں کام کرنا انہوں کو وہ سو سویرے قرآن پڑے کرے تے شام نو میرے نا کام بھی کرے کرے اللہ رسول انہوں سمجھاؤ نا اوہ قرآن ہی پڑ دے میں کلہ ہی کام کرنا آخر میں کلہ ہوں تے آقا فرما دے نے قرآن کرچو پڑ دے اوہ دے قرآن پڑن دی وجہ تو اللہ رزق تینوں دے دے نے کیسی گا لے ایک رکوئی پڑو ایک پائیا پڑو ادہ پارا پڑو پونا پارا پڑو پورا پارا پڑو جب نہیں پڑن جو گے ایک رکوئی پڑ لیا کرو خدا دی قسم اس قرآن چے برکت بڑھی جے آقا فرما دے نے ایک بندہ نفل پڑ دے نفلانچ مانگ دے ایک بندہ دعا کر دے وہ دعا چھ مانگ دے بول دے نہیں ایک بندہ قرآن ہی پڑی جا رہے ہے اللہ دنے دعا چھ جڑا مانگ دے منگن والے نو دو ملنے وہ مانگ دے نا تے نفلانچ بھی مانگ دے ایک بندہ قرآن پڑ دے منگ دے نہیں آقا فرما دے نے قرآن پڑن والے نو اللہ بغیر منگل تو ہی عطا کری جا رہے ہیں اس واسطے میرے بھائیو استغفر اللہ واتوبو علی استغفر اللہ واتوبو علی استغفر اللہ واتوبو علی استغفر اللہ واتوبو انو وطیرہ بنا لے یہ تھے گیبتہ کرنا ہے چگلیاں کرنا ہے بالاں کڑنا ہے زبان دے بھی چوتھے استغفار پڑھ رہاں امام احمد ابن حنبل سب کہہ دیو رحمت اللہ پھر کہہ دیو امام صاحب کہا انہیں جنہوں چار بادشاہ وہاں نے مارے ہیں کیڑی گلتوں کہ کیا قرآن مخلوق ہے امام احمد ابن حنبل کوڑے کھا کے بھی اندھا ہے القرآن قلام اللہ قرآن اللہ دی قلام ہے ایک بادشاہ کہنے لگا چوتھا مولی صاحب بڑے زدل ہو کوڑے کھان دے ہو زد تو نہیں ہر دے کہ تیرے پیچھے آنکے تیرے چھڑاندہ بھی کوئی نہیں تیرے یہ نہیں کوئی عزت ہے امام صاحب فرمان لگے اب بادشاہ کان کھول کے سونا تیری میری عزت دا پتہ ادھر لگنا ہے جدن جنادے اٹھنے بادشاہ وقت مرے بغداد دے چوک چار پئی پئی ہے تو اسے چار پئی نکندہ دے نہ لگ کوئی نہیں بادشاہ وقت دی چار پئی پئی احمد ابن حنبل دا جنادہ اٹھے ہے آلی بدایچ امام ابن کسی لکھ 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 دے نے وی لکھ بندے نے شرکت کی تھی اور امام صاحب دا جنادہ وے کے پنجی تو تی ہزار یہودی سائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جتو جنادہ پڑھ کے لوگ فارق ہوئے اب آزائی انہوں تے معافکاری چھڑی ہے جنہ دا جنادہ پڑھے ہیں میں انہوں نے گناہ میں معافکاری چھڑے ہیں تو کئی جنادے ہوں دے رہے جنہ دی وجہ ہے تو جنادہ پڑھنا لے بخشے جاندے رہے کئی جنادہ پڑھن والے ہیں دی وجہ تو جنادہ بخشے آ جاندے امام صاحب جا رہے تھا نا بستی سی ایک پینڈ سی وہ دی مسیح چھ بڑھ گئے کہنے لگے رات پہ آگئی یہ پیدل سفر ہے ایتھے مسیح تے ہی سہو رہی نہیں ہے تو سویرے اٹھاں گے سفر کرانگے مسجد دا جنا خادم سی وہ کہنے لگا مولی صاحب باہر نکلو وہ دو کینا نیٹ دا دور سی پی ہر بندہ ہی پہچاندہ سی یوسف پہ سروری ہونڈے ہاں عبدالرزاک ساجے صاحب نے بلوچ صاحب نے ہر بندے دیں جیب چاہیی بڑھے ہیں بولتے نہیں دوروں ہی پہچاندہ نہیں دے کہ تے راج بھی کھلو جائیے دیں چار پنچ بندے دوالے کھڑے ہو جائے یہ سب دین دیاں برکتا ہے ساڑھا کمال کو نہیں ساڑھے برکتے کئی پہنڈیں اور نے کو چاد ہی پیالی نہیں پوچھتا کہ پائی شفاق صاحب نے شامدلو کے کار لکھے نا پتہ نہیں کنیاں گو نیم تا خواش رہی ہیں یہ دین دی برکت یہ دین دی اللہ تعالیٰ اینہ دے رزق چی برکت عطا فرمائے پائی عبدالجبار دے رزق چی اللہ برکت عطا فرمائے سارے پائیانو اللہ کھلا رزق دے فراوانی عطا فرمائے غیب دے خزانیاں چو حلال رزق وافر مقدار چیدے اچھی کہ وہ آمین تو میں بات کر رہے ہیں عمام صاحب فرمائے لگے میں بھی ہتھے سونے وہ آکے نہیں مولی صاحب باہر نکلو وہ آکے باہر نکلو وہ اندر ہندر سونے یہ رو لائے چل دے بیا ایک بندہ بوے دے گونی ننگ دے یہ نان باہی یہ نان لان دے اور نان لان اللہ لے نے لنے لگے انہیں Position Kia رولہ پیهہ بیت انہیں کہہ یہ رول ہے انہیں کہے رولہ دے مکاو مولی صاحب تو ہی کہا رہا ہو رولہ دے مکاو ہاں تو ہی کارا جو وہ کار لیا گیا نان بھائی امام صاحب انہوں نے چار پائی ڈا دی تھی امام صاحب سونگے پیچھلی راہ دھا ٹائم ہویا نا انہوں نے آٹا گھننا سی وہ نان لانا لینے وہ آٹے دی لپ پر ہے تے کہے استغفر اللہ واتوبوئی لئی پھر لپ پر ہے ہم دے استغفر اللہ واتوبوئی لئی پھر لپ پر دے کہیں دے استغفر اللہ واتوبوئی لئی آٹے نمکیاں دیندہ استغفر اللہ پیڑا کردہ استغفر اللہ روٹی پکاندہ استغفر اللہ او دے استغفار دے شوڑنے امام صاحب نے جگا امام صاحب آنے رہے بھائی پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ فیدہ بھی آئی اولاد بڑا پاہی آندہ مولی صاحب کو ایک فیدہ ہوئے تیدہ ساں جدندہ ورد شروع کیتا ہے رابنے رزق دے پھاٹا کی کھول چھڑے میں دجی کا لے ہوئے جیدی دعا کی تھی اللہ نے اوئی قبول کر لئی ہے امام صاحب فرماندہ نے اچھا آندہ جی ایک مولی صاحب دعا رہا گئی ہے تسی مسافر ہو یہ ہو ساکتا ہے مسافر دی اللہ بہت ہی سونتا ہے صرف ایک دعا رہا گئی امام صاحب آنے نے اوکیڑی رہا گئی ہے اے اللہ کے دعا کی تھی اللہ اس وقت تک موت نہ دیں جب تک احمد ابن ہم بلنا بے امام صاحب نا اٹھ کے سوارے ہو گئے بے گئے دیکھ فرمان لگے تو احمد ابن ہم بلنو جاننا ہے آندہ ہے مولی صاحب تو ہی نہیں جاندے جیڑا احمد ابن ہم بلنو نہیں جاندہ وہ کسے کائنات دے انسان نو نہیں جاندہ وہ کہوں نے فرمایا انہیں کوڑے بڑے کھا دے اور واقعہ تا نہیں امام بخاری بخارے چو کوڑا بیکھنا ہے حصر بغداد چل کے جنہیں احمد ابن ہم بلنو مار پہیں دیسے یہ تو کوڑا بیکھا تھے امام بخاری دیا چیخہ نکل گئی اللہ اللہ امام صاحب فرمان دے نے احمد ابن ہم بلنو بیکھنا چاہنا ہے آندہ ہے جی دعا کرو اللہ احمد ابن ہم بل منو ملا دے پتہ نہیں کتے رہن دے میں آتے ہو دیکھو جا نہیں سکتا اللہ امی نو ملا دے امام صاحب دیاں ڈیکاں نکل گئی ہیں تے اٹھ کے آندہ نے آجا میرے نا جب ہی پا کے منو میرے میرے سینے نہ لگ میں ہی احمد ابن ہم بلان آجا استغفار دی برکت تے گل بڑی باکمال ایک بندہ کوئی اللہ دی یاد ویچ پروچے آسی تے انہیں بڑی باکمال گل کی تی وہ پتہ گی آندہ ہے نالے گناہ وانو سامنے رکھے آتے آندہ ہے تیرا در چھڑ کے کتے جواں میں سبحان اللہ اور زیرو میٹر شیر سنان لگا اور تیرا در چھڑ کے تیرا در چھڑ کے کتے جواں میں کنو دل دا حال سناوا میں تیرا در چھڑ کے اللہ تیرا در چھڑ کے کتے جواں میں کنو دل دا حال سناوا میں کدے اگے ترلے پاواں میں بواہ اور کوئی منو وخا دے تو سائی تیرا در چھڑ کے کتے جواں میں کنو دل دا حال سناوا میں کدے اگے ترلے پاواں میں بواہ اور کوئی منو وخا دے تو سائی وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیہ دے تر پا دے تو تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے ماشاءاللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے تیریا منتا میں کرنا وہ موڑ موڑ کے سیر سوٹ کے ہتھانوں جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا ایک خیر دا چھٹکا پا دے تو دل قدسیہ دے تڑ پا دے تو تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میری امنتاں تیرے اگے زور نہیں میری امنتاں تیرے اگے کوئی زور نہیں میری پاپاں دی گھٹڑی پھول نہیں اللہ میں کدو بھولے گا لی رہی نگلن دی میری پاپاں دی گھٹڑی پھول نہیں میری پاپاں دی گھٹڑی پھول نہیں ایک نظر حیادی پا دے تو سائیں وحدت ناد وجہ دے تو دل قدسیہ دے تڑ پا دے تو منویس گلتوں انکار نہیں پاپی میرے جیا ویچ سنسار نہیں اللہ منویس گلتوں انکار نہیں پاپی میرے جیا ویچ سنسار نہیں تیرے جیا وی تے کوئی غفار نہیں جا بخش دی تے فرما دے تو تے گال بڑی پیاری جیا اندینے ربا آن ڈگا دار تیرے تے رکھ آساں فضل گنے رے تے ان سختی کرینا میرے تے میرے رحمت والا پا دے تو اس وعات سے میرے بھائیوں کنے اسباب ہوگے ایمان اور آمال سوالے ایک تقوی دو استغفار تین انشاءاللہ یہ تین کام توسی کر لو رزق دے اللہ پھاٹک کھول دے گا اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وَآخِرُ دَوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رُّٰهِ